اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سٹار ڈیلٹا کنٹرول وائرنگ ڈائیگرام اور ڈائیگرام کے اکارڈنگلی ہم اپنا پریکٹیکل بنائیں گے ایک سٹار ڈیلٹا سٹاٹر بنا کے اس کو ٹیسٹ کریں گے ڈائیگرام کو سٹیپ وائز ہم ڈیوائیڈ کر کے ایچ کمپوننٹ ہم اس کو کنیکٹ کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس کو پراپر ٹیسٹ بھی کریں گے اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں پریکٹیکل کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس سٹار ڈیلٹا کنٹرول وائرنگ ڈائیگرام ہے اس ٹرائنگ کو یا ڈائیگرام کو کنٹرول وائرنگ کہتے ہیں اس میں کمپوننٹ دیکھیں یہ ٹو پول کا بریکر ہے ٹو ٹوئنٹی وول سپلائے ہے پھر اس کا ٹائم آر ہے ملٹی فنکشن سٹارٹ اسٹاپ سوچ ہے پوش بٹن ہے پھر اس میں آگے کانٹیکٹر ہے مین کانٹیکٹر پھر ہے ڈیلٹا کانٹیکٹر اور تھرڈ میں ہے سٹار کانٹیکٹر اس کے بعد آگے جائیں یہ مین کے ساتھ ہم نے اوور لوڈ ریلے لگایا ہوا ہے تو یہ بیسک کمپوننٹ ہیں کنٹرول وائرنگ ڈائیگرام کے تو سٹیپ وائز اس ڈائیگرام کو ہم اس کو کنیک کر کے آگے پریکٹیکلی پرفارم کریں گے سب سے پہلے ہماری وائر آ رہی ہے مین ایم سی بی سے اوور لوڈ ریلے کے انسی پوائنٹ میں یہ والی سب سے پہلے ہم یہ کنیک کریں گے یہ ہمارے پاس ٹو پول کا ایم سی بھی ہے ادھر سے ہم وائر لیں گے یہ نیچے ہے اوور لوڈ ریلے آپ دیکھ سکتے ہیں انسی پوائنٹ نائٹی فائیو اور نائٹی سکس اس میں ہم اس کو کنیک کریں گے اوکے ہو گیا سٹیپ وائز بلکل ایزی طریقے سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے ہم اس کو اوور لوڈ ریلے پہ کنیک کر رہے ہیں انسی پوائنٹ میں نائٹی فائیو پہ اوکے یہ دیکھ لیں یہ وائر ہماری کنیکٹ ہو گئی ایم سی بی سے اوور لوڈ ریلے میں انسی کے نائٹی فائیو پوائنٹ پہ اوکے نیکسٹ ہے اوور لوڈ ریلے کا جو نیکسٹ انسی پوائنٹ ہے اس سے ایک وائر جائے گی سٹاف کے پش بٹن میں یہ دیکھیں یہ نائٹی سکس انسی پوائنٹ ہے یہاں سے ایک وائر جائے گی سٹاف پش بٹن اوکے یہ دیکھیں سٹاف لال والا ہے تو اس کے ان میں جائے گی اوکے ہو گیا یہ ہم اس کو کنیکٹ کریں گے اوور لوڈ ریلے سے سٹاف کے پش بٹن میں یہ ہم نے کنیکٹ کر دیا ہے اس کے ون نمبر پوائنٹ پہ یہ دیکھیں اوکے ہو گیا ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیں یہ اوور لوڈ ریلے کے انسی پوائنٹ تو یہ ہم نے کنیکٹ کر دی آگے چلتے ہیں نیکس سٹیپ ہمارا ہے یہ دیکھیں سٹاپ اور سٹارٹ سوچ کے بیچ میں ایک کنیکٹنگ وائر ہے اور ان دونوں کے بیچ میں سے ایک نکل کے مین کے نو کانٹیکٹ میں جائے گی ٹھیک ہے یہ دونوں کے بیچ میں ایک کیبل لگے گی اوکے ہو گیا یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کانٹیکٹر کے نو اور نسی پوائنٹ کون سے ہیں یہ اوپر والا دیکھیں کنٹیونیٹی شو کر رہا ہے مطلب یہ نسی پوائنٹ ہے اوپر والا اور یہ ایک نیچے والا ہے یہ دیکھیں اوپن بتا رہا ہے تو اس کو جب پوش کر رہے ہیں تو یہ انسی ہو رہا ہے تو نیچے والا جو ہے یہ نارملی اوپن ہے اوپر والے جو دو پوائنٹ ہیں یہ نارملی کلوز ہے اوکے اس کو کہتے ہیں بریک کر کے آکزیلری پوائنٹ ٹھیک ہے تو ایس پر ڈرائنگ ہم دونوں سچوں کے بیچ میں سے ایک وائر لیں گے چاہے ہم اس کو سٹارٹ پہ لگائیں ایسٹاپ کے انسائٹ پہ اس کو لگائیں گے مین کے این او پوائنٹ پہ اوکے یہ دیکھیں یہ مین کا نیچے والا نارملی اوپن پوائنٹ پہ ہم کنیکٹ کریں گے مین کے کانٹیکٹر میں اوکے ہو گیا ٹھیک ہے یہ کیبل ہم نے لگا دی یہ اسٹاپ سے ہم نے لے لی اسٹاپ والے پوائنٹ سے یہ این او میں لگ گئی اوکے اور ساتھ میں ان کی آپس میں انٹر کنیکٹنگ بھی لگا دی اسٹاپ اور اسٹاپ کے سوچ میں ٹھیک ہے ایس پر ڈرائنگ ہم نے اس کو کنیکٹ کر دیا اب نیکس دیکھیں این او کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ لگ رہا ہے اسٹارٹ کی دوسرے والے سرے سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ این او کا دوسرا دوسری سائیڈ والا یہ پہلی سائیڈ ہے یہ دوسری سائیڈ والا اس پوائنٹ سے جائے گی یہ اسٹارٹ سوچ کے چار نمبر پہ دوسرے سرے پہ اوکے ہو گیا یہ دیکھیں گرین والا اسٹارٹ کا پوش بٹن یا سوچ ہے اوکے یہ دیکھیں یہ این او پوائنٹ کے دوسرے سرے سے ہم کنیکٹ کر رہے ہیں یہ سیدھی جائے گی اسٹارٹ پوش بٹن کے چار نمبر پہ ادھر اوکے ہو گیا اب نیکس دیکھیں یہ اسٹارٹ پوش بٹن سے نیچے ہمارا اے ٹو ٹائمر کا اے ون کنیکٹیڈ ہے اوکے اسی پوائنٹ سے یہ دیکھیں اسٹارٹ کا پوش بٹن ہے اسی سے ہمارا ٹائمر کنیکٹیڈ ہے اوکے یہ دیکھیں یہ ٹائمر کے اے ون پہ ہم اس کو کنیکٹ کر دیں گے ٹائمر کو مین پاور جو جا رہی ہے وہ ادھر سے ہی جا رہی ہے یہ یہاں سے ہم کنیکٹ کر رہے ہیں اوکے ہو گیا یہ دیکھیں اب یہ والا پورشن جو ہے یہ ہمارا ہو گیا ہے ٹھیک ہے مین ایم سی بی سے اوورلوڈ ریلے میں پھر اوورلوڈ ریلے سے سٹاپ میں سٹارٹ میں مین کے ایک اوکزلری کانٹیکٹ این او میں اور ٹائمر تک ہماری کنیکشن ہو گئے نیکس سٹیپ میں ہم ٹائمر کو کنیکٹ کریں گے ڈیلٹا اور سٹار سے سب سے پہلے این او پوائنٹ ٹائمر کا جائے گا سیدھا سٹار کے ان سی میں نارملی کلوز میں اس سے ہوتا ہوا آئے گا سیدھا ڈیلٹا کی اے ون کوئل میں ٹھیک ہے یہ ہمارا ٹائمر ہے اس کے دو پوائنٹ ہوتے ہیں اوکے نارملی اوپن نارملی کلوز یہ سٹار ہے اور یہ بیچ میں ڈیلٹا ہے ٹھیک ہے یہ ہم کنیک کر رہے ہیں نارملی اوپن پوائنٹ ٹائمر کا اوکے ہو گیا یہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ نارملی اوپن پوائنٹ کون سا ہے یہ دیکھیں یہ سکسٹین نارملی کلوز ہے ایٹین جو ہے یہ نارملی اوپن ہے ہم نے ففٹین پہ ہم سپلائے دیں گے اس کے اوکے تو یہ ہم نے کنیک کر دیا ہے یہاں پہ اسٹار کے نارملی کلوز پوائنٹ پہ یہ انٹر لاکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے اگر ڈیلٹا میں جائے گی سپلائی تو اسٹار کے نارملی کلوز پوائنٹ سے ہو کے جائے گی اوکے یہ کیوں ہوتا ہے کہ مطلب دونوں کانٹیکٹر کی آپس میں اس سے انٹر لاکنگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں نارملی کلوز پوائنٹ سے یہ جاری ہے ڈیلٹا کی کوائل میں ڈیلٹا کی کوائل میں اوکے اس کا مطلب ہے ڈیلٹا کانٹیکٹر تب ہمارا انرجائز یا آن ہوگا جب ہمارا اسٹار کانٹیکٹ جو ہے وہ کلوز ہوگا یہ دیکھیں یہ اسٹار کی نارملی کلوز پوائنٹ سے ہوتی ہوئی یہ ڈیلٹا کانٹیکٹر میں ہم نے کنیکٹ کر دی ہے اوکے ہو گیا انٹر لاکنگ کی ایک میری سیپریٹ ویڈیو بھی ہے آپ لوگ میرے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہے کانٹیکٹر کا انسی پوائنٹ جائے گا سیدھا ڈیلٹا کے نکل کے اسٹار کی اے ون کوائل میں لگے گا اوکے یہ دیکھیں یہ ہم نے ٹائمر کی انسی پوائنٹ سے ایک وائر لی ہے یہ سیدھا جائے گی ڈیلٹا کا جو آگزیلری کانٹیکٹ ہے نارملی کلوز اس پہ لگے گی ٹھیک ہو گیا یہ ٹائمر سے وائر آ رہی ہے ٹائمر کے انسی سے ڈیلٹا کے انسی پہ ہم نے کنیکٹ کر دی ہے ایک سائیڈ پہ اب جو اس کا دوسری سائیڈ ہے انسی کی یہ جائے گی سیدھا سٹار کانٹیکٹر کی کوئل اے ون میں مطلب یہ اس کو انرجائز کرے گا اوکے یہ آپس میں ان کی انٹر لاکنگ ٹھیک ہے اس کا مطلب ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں جب بھی ہمارا ڈیلٹا کانٹیکٹر آن ہوگا تو سٹار کانٹیکٹر ہمارا آف ہو جائے گا کیونکہ ہم نارملی کلوز پوائنٹ لے رہے ہیں جب یہ آن ہوگا تو یہ نارملی کلوز نارملی اوپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں انٹر لاکنگ یہ ڈیلٹا کا انسی پوائنٹ کا دوسرا سرہ ہم نے کنیک کر دیا اسٹار کی کوئل میں یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہ دونوں کانٹیکٹر جو ہیں اسٹار اور ڈیلٹا ٹائمر سے کنیکٹ ہو گئے ان کی آپس میں انٹر لاکنگ ہو گئی ہے پراپر اوکے ہو گیا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلو وائر نیکسٹ ہمارا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ دیکھیں مین کو جو ہے لیچ کرایا جاتا ہے اسٹار کے اینو پوائنٹ کے ساتھ آپ یوٹیوب پہ میں نے سیونٹی پرسنٹ دوست دیکھے ہیں یہ وہ چیز نہیں لگاتے یہ جو کہ غلط ہے بلکل یہ لازمی لگانا ہوتا ہے اگر یہ لیچ نہ لگائیں تو پہلے ہماری سپلائی جو ہے وہ ڈائریکٹ مین کے موٹر میں جاتی ہے جو کہ انتہائی ڈینجر ہوتی ہے ایک نیکسٹ پوائنٹ آپ دیکھیں جو ایک ہم نے اینو کنیکٹ کیا تھا اسی پوائنٹ سے جاری ہے وائر ایک یہ ہم نے کنیکٹ کیا ہوا تھا ادھر سے ہم پوائنٹ لیں اوپر والے یا سٹار کے اینو میں یا مین کے اینو میں تو مین کا اینو ہمارے پاس ہے مین کے دوسرے دوسرا والا اینو پوائنٹ مطلب اس میں اینو کے مین کانٹیکٹر میں دو آگزلری اینو یوز کر رہے ہیں جو پہلے ہم نے کنیک کیا تھا اس سے ہم نے جمپر لگا دیا اس کے دوسرے اینو کانٹیکٹر میں مین کے ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں سے یہ ہم نے کنیک کر دیا یہ اوپر میں مین کے اینو میں یہ دیکھیں اوکے ہو گیا یہ مین کا کانٹیکٹر ہے پھر ہم اسی پوائنٹ سے لیں گے کنیک میں جائے گی اوکے یہ دیکھیں یہاں سے یہ سٹار کا پوائنٹ آگزل ری پوائنٹ اینو ٹھیک ہے یہ ہم آپس میں ان کی لیچنگ کر آ رہے ہیں اس پروسیجر میں کیا ہوگا پہلے ہمارا سٹار آن ہوگا بعد میں مین آن ہوگا اوکے یہ دیکھیں یہ ایک وائر ہم نے کنیکٹ کر دی ہے اوکے یہ ایس پر ڈرائنگ یہ بیچ میں لال والی یہ دونوں کانٹیکٹر کو آپس میں ملا دیا ہے اوکے ہو گیا اب اسی طریقے سے نیچے نیچے بھی دونوں کو آپس میں ملائیں گے ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے اوورلوڈ تھوڑا اتار دیا ہے کنیکشن کرنے کے لئے یہ دیکھیں یہ ہم نے دوسری سائٹ سے کنیکٹ کر دیا ہے اسٹار میں دوسرے سرے بھی دونوں آپس میں ملا دی ہیں اسٹار اور مین کے یہ والی وائر اوکے ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے کنیکٹ کر دی ہے اوکے اب ہم نے انرجائز کروانا ہے مین کی کوئل کو مین کی اے وان اب دو پوائنٹ ہمارے پاس سٹار کے انو سے بھی لے سکتے ہیں اور مین کے انو سے بھی لے سکتے ہیں تو ہمیں قریب پڑھ رہا ہے مین کا انو تو ہم مین کے انو سے جو ہے اس کی ہم کوئل کو انرجائز کروائیں گے یہ دیکھیں یہ کوئل کا کنیکشن لیا ہے اس کو سیدھا اس کے آؤٹ والی سائٹ پہ دوسری سائٹ پہ ہم نے کنیک کر لیا ہے ادھر سے اس کو انرجائز کروائیں گے ٹھیک ہے مین کونٹیکٹر کو اوکے اب ہم یہ اوورلوڈ ریلے فکس کر دیں گے ہمارے کنیکشن آلموسٹ کمپلیٹ ہیں سوائے نیوٹرل وائر کے اوکے ہو گیا ایسی طریقے سے یہ ہماری کنٹرول وائرنگ آلموسٹ ہو گئی یا صرف نیوٹرل وائرنگ باقی ہے اوکے یہ لیچنگ میں نے 70% ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ دوستوں نہیں لگاتے یہ لازمی ہوتی ہے اب ہم نیوٹرل وائر کنیکٹ کریں گے مین ہم اسی طریقے سے کنیک کریں گے اگر ویڈیو میں کوئی بھی سٹیپ سمجھ نہیں آیا یا کسی چیز کی فردر کلیریفیکیشن چاہیے ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ لینا میں ضرور اس کو ریسپانڈ کروں گا اگر ضرورت پڑی تو اگلی ویڈیو میں اس کو پریکٹیکلی کنیکٹ کر کے بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تو ہم نیوٹرل وائر تینوں میں لوپ لگا کے کنیکٹ کر دیں گے تین مین کانٹیکٹر میں اور ٹائمر میں یہ ہم نے لگا دیا ہے یہ دیکھیں سب کی اے ٹو کوئل پہ یہ کمپلیٹ ہے ہمارے کنیکشن ہنڈرڈ پرسنٹ اوکے یہاں پہ ایک پوائنٹ تھا ہم نے اس کو کنیکٹ نہیں کیا تھا سپلائے نہیں دی تھی ففٹین جو انپوٹ ہم یوز کر رہے ہیں ٹائمر کا یہ ابھی ہم نے لگا دیا ہے تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہے تھوڑی سی ہم نے اس کی ڈریسنگ بھی کر دی ہے یہ دیکھیں تو ابھی ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے اسٹار کا آپ کو پتا ہے جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو ٹائم سیلیکٹ کرتے ہیں سات سے دس سیکنڈ اوکے اس میں مین اور اسٹارٹ چلتے ہیں یہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہے یہ دیکھیں یہ سٹارٹ کریں گے یہ مین اور اسٹارٹ ہمارا مین اور اسٹارٹ آن ہو گیا یہ ٹائمر کام کر رہا ہے ٹھیک ہے ٹائمر کا ہم نے سات سے دس سیکنڈ سیلیکٹ کی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ڈیلٹا اور مین ہمارے آن ہیں سٹاپ کیا پھر سے سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں سٹارٹ کانٹیکٹر اور مین کانٹیکٹر آن ہیں یہ لیچنگ کا فائدہ یہ ہی ہوتا ہے پہلے ہمارا سٹار آن ہوگا سٹار اس کو انرچائز کر رہا ہے اب دیکھیں سات سے آٹھ سیکنڈ کے بعد یہ ہمارا ڈیلٹا اور مین آن ہیں سٹاپ کروایا ایک دفعہ پھر دیکھ لیں یہ ٹائمر دیکھیں یہ ٹائم کاؤنٹ ہو رہا ہے لائٹ بلنگ کر رہی ہے آپ دیکھئے گئے ڈیلٹا آن ہو جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ بیسک اس کا کانسپٹ ہوتا ہے آپ دیکھیں سٹاپ کیا ہے ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس کو ایسے ٹیسٹنگ کرتے ہیں ہو گیا آگے دیکھیں یہ آپس میں انٹرلاک ہے اگر ایک کو پش کر رہے تو دوسرا خود بخود آف ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ